اسلام علیکم دوستو ریموٹ سے ہیٹ اور کولنگ کا آپشن کیسے سیلیکٹ کرتے ہیں آج ہم سیکھیں گے بتاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں ابھی جو اس کی سیٹنگ ہے ریموٹ کی یہ فین پہ ہے ہم نے کول پہ کیسے کرنا ہے اس کو تو دیکھیں یہ موڈ ہے موڈ یہ ٹمپریچر کم اور زیادہ کرنے کے لئے یہ اس کی فینس فیلڈ تو چلی شروع کرتے ہیں ابھی ہم اس کو کولنگ پہ کریں گے تو ابھی دیکھیں یہ کولنگ پہ ہو گیا ہے اوپر سائن آ رہا ہے کولنگ کا 24 پہ ہے تو اگر ہم کو کولنگ زیادہ چاہیے تو اس کو سولہ پہ کریں گے ہم ٹمپریچر اس کا کم کریں گے دیکھیں سولہ پہ ہو گیا تو سولہ پہ ہوگا کولنگ زیادہ کرے گا تو جب ہم کو کولنگ کم چاہیے تو اس کی جو ٹمپریچر اس کا ہے ہم زیادہ کر لیں گے پسند ٹونٹی ٹو پہ ہوگا تو کولنگ کم ہوگی تو اسی طرح ہم نے اگر ہیٹ پہ کرنا ہے تو بہت سے بھائی ہیں کہ جو جب ہیٹ پہ کرتے ہیں تو اس کا ٹمپریچر اتنا اٹھارہ بیس بائیس رکھ لیتے ہیں ابھی دیکھیں ہم نے ہیٹ پہ کر لیا سائن آ رہا ہے ہیٹ کا اوپر تو اٹھارہ انی پہ سولہ پہ سترہ پہ اٹھارہ پہ یا انیس بیس پہ ایسی جو ہے گرم نہیں کرتا ہے تو ہم نے اس کو تیس پہ کرنا ہے دیکھیں ابھی تیس پہ ہم نے اس کو کر لیا تو اب ہم ایسی کو اس طرح آن کرتے ہیں تو تقریباً ایسی اسی ٹیم آن نہیں ہوگا چار یا پانچ منٹ کے بعد ایسی آن ہوگا بعض بھائی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسی آن نہیں ہو رہا ہمارا تو ایسی جو ہے جب آن کرتے ہیں چار یا پانچ منٹ کے بعد آن ہوتا ہے کیونکہ ایسی جو ایسی کا سپلٹ ایسی کا آؤٹڈور ہوتا ہے سب سے پہلے وہ آن ہوتا ہے وہ جب ایواپوریٹر پہ گرم یعنی ایواپوریٹر ہیٹ پکڑتا ہے تھوڑی سی گرم ہوتا ہے ایواپوریٹر تو اس کے بعد یوں انڈور ہے وہ آن ہوتا ہے تقریباً چار یا پانچ منٹ لگ جاتے ہیں تو پھر یوں ہے ایسی کام کرتا ہے تو امید ہے دوستو آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو اگر ہم نے ہمیں کولنگ زیادہ چاہیے تو ہم اس کو سولہ پہ کریں گے اور اگر کام چاہیے تو ہم اس کو مثلاً بیس بائیس پہ رکھیں گے اسی طرح اگر ہیٹ پہ ہم کو کرنا ہے تو اس کا ٹمپوریچر جو ہے تیس کرنا ہوگا امید ہے دوستو آپ کو سمجھ آگی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اور انفارمیشن مل سکے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا آئی فیل اس آپشن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا کیا کام ہوتا ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اسلام علیکم